میں اس وقت البانیا کے سٹی کورچہ میں ہوں اور آپ کے لیے ایک بہت زبردست انویسٹمنٹ اپرچونٹی لے کے آئے ہوں دوستو یہ ایریا جو ہے کورچہ سٹی کا نہائیتی خوبصورت ایریا ہے اور سٹی کے ساتھ ساتھ سٹروننگ میں بہت پیاری مونٹینز ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ انویسٹمنٹ بہت سارے ابھی لوگ جو یہاں پہ کر رہے ہیں ٹوریزم بغیرہ بڑھ رہے ہیں یہاں الوینیا میں تو اس وقت یہ ایک بہترین موقع ہے انویسٹر کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ جب انویسٹمنٹ اتنی عروج پہ چلی جاتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو نہ ہی کوئی اچھی جگہ ملتی ہے سستے میں اور نہ ہی آپ انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے کوئی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا رائٹ ٹائم ابھی یہاں پہ ایک نئی شروعات ہے اور سٹل آپ کے پاس اپرچونٹیز موجود ہیں یہ جو لینڈ ہے اس وقت یہ نو سو پچاس سکوائر میٹر ہے یعنی نائن ہنڈر اینڈ فیفٹی سکوائر میٹر تو اس لینڈ پہ اس وقت تک allowed ہے کہ آپ یہاں پہ ولا بنائیں کوئی ہاؤزز بنائیں یا آپ اپارٹمنٹ یہاں پہ بنا کے تو وہ سیل کر سکتے ہیں اور اس وقت تک یہ فلیکسیبل ہیں یہ ایریاز کہ آپ کچھ بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں یعنی یہ نائن ہنڈر اینڈ فیفٹی سکوائر میٹر تقریباً آپ سکس ہنڈر سکوائر میٹر پہ آپ یہاں پہ فلیٹ بنا سکتے ہیں اور اچھے خاصے بڑی انویسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو اور ایک بہت اچھا ریٹرن مل سکتا ہے یہ سارا سٹی ایریہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ویلاز اور ہاؤزز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو بالکل سٹی کے ساتھ ہے یہ کوئی دور نہیں ہے یہاں سے جو ہے یہ سارا سٹی کا ایریہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤزز یہاں پہ موجود ہیں یہ کچھ ایریہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ ایک بہترین انویسمنٹ کر کے اس سیارے ایریہ کو کور کر کے ایک بہترین پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ مزید یہاں پہ ڈیٹیل دے دوں کہ بیسیکلی جو یہ جگہ ہے تو سب سے پہلے تو ایک اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے آپ جو ہے نا ایک انویسٹر کوئی بھی اس جگہ کو خرید سکتا ہے پرائس میں یہاں پہ بتاؤں گا اس کی ڈیمانڈ جو ہے تھرٹی سیون تھاؤزنٹ یورو ہے یعنی سین تیس ہزار یورو میں یہ جگہ مل رہی ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلکل سٹی کے قریب یہ آپ کو اور ایک خوبصورت جگہ پہ بہترین لینڈ ہے جو ہے نا یہ آپ کو مل رہا ہے تو بہت زبردست یہ اپرچنٹی ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایزا انویسٹر آپ پیئے ایک آدمی جو ہے نا اگر اس کو پرچیز کرتا ہے تو افکورس اس کی پرائس جو ہے دن و دن اوپر ہی جا رہی ہے پھر جو ہے نا کچھ دوسرے حضرات مل کے یا دوسرا انویسٹر وہ اس پر انویسٹ بھی کر سکتا ہے اگر کوئی انڈویجلی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے پورا پلان جو ہے نا اس میں ہم آپ کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جتنے اس میں یہاں پہ اپارٹمنٹ بنیں گے ویلا بنیں گے تو سارا پلان جو ہے میں آپ کو ساتھ مل کے تو کوئی بھی انویسٹر اگر آنا چاہے تو اس کو ویلکم